نہ ہو سیکھنا ہے معافی تو حضرتِ حر سے سیکھنا جب پشمانی اور مدامت حضرتِ حر کے قلب پہ سوار ہوئی ہو تو رابی کہتا کہ دیکھ رہا تھا حر کی کانگیں کامل کھنا تو یزیدی فوج کے اندر ہے تازہ نکلا ہے چیف کمانڈر کے خیمے سے چیف کمانڈر عمر ابن سعید تھا اور یہ بھی تو ایک کمانڈر ہی تھا اور بھی ایک دستے کا کمانڈر ہی تھا لیکن گیا عمر ابن سعید کے خیمے میں کہنے لگا کیا جنگ ہوگی وہ کہتا ہے ہاں ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گرے گے بازو کٹ کٹ کے زمین پہ آئیں گے بڑی سخت جنگ در پیش ہوں گے گویا وہ ایک چیف کمانڈر ہونے کے ناتے سے اپنے ماتاک کمانڈر کو زیادہ جرید اجلے چاہتا تھا اس کو اور جذبات دلانا چاہتا تھا لیکن غور میں تو چھوکی تھوڑی سی تبدیلی آ چاہتا تھا اس کے قلب پہ تو پشمانی غلب آ رہی تھی کہتا ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر جنگ کے مسئلہ حل ہو جائے کیونکہ مسئلہ تو تھا نا یزید کی بیعت گا امام حسین بیعت سے انکاری تھے اور یزید ساری فوج کو بھیج چکا تھا اس لیے کہ وہ بیعت کرائے یا جواب میں سا رہے کیا مسئلہ ہو بغیر اس کے حل نہیں ہو سکتا تو عمر ابن ساتھ کہتا ہے اب تھوڑا سا عربی اپنی ٹھون بدلتا ہے اور کہتا ہے ہر کیا کیا جائے تیرا امیر جو قتل حسین سے کم تر پر آزی نہیں تیرا امیر جو قتل حسین سے کم تر پر آزی نہیں ہے تو پھر جنگ تو ہونی ہے اس وقت وہ سمجھ گیا ہے کہ یہ لوگ قتل حسین سے کم تر پر نہیں ہیں چھوڑ دی آپ نے کمانڈر کے خیمے کو باہر نکلا روایات کا بیان یہی ہے کھڑا تھا تانگیں کھاں پی ایک طاقتور کسرت فوج کہ باوجود کمانڈر کی تانگیں کس چیز نے لرزہ برا اندام کر دی تھی فوج جب نہیں ہے کسرت ان کی ہے حکومت ان کی ہے سب کچھ ان کے پاس ہے سامنے تو مٹھی بھر ایسے جوان ہیں کہ جن میں سے جنگ کرنے والوں کی تعداد تو بالکل معمولی سی ہے جنگی فارمولے اور عسکری کمانین کے مطابق جنگ ہوتی اتنی بڑی نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود اور کی تانگیں کام نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کونسی چیز تھی جس نے کسیر فوج کے کمانڈر کو درزہ برا اندام ہونے پہ مجبور کر دیا کوئی اصل ایکی قلت نہ تھی کوئی جوانوں کی کمی نہ تھی کسی لحاظ سے کوئی کمی اس فوج کے اندر موجود طاقتوں کے پاس تھی جیسے آج کل امریکہ کے پاس تھی طاقتوں کے پاس تھی جیسے آج کل اسرائیل کے پاس تھی اور کوئی کمزوری اپنے اندر بداہر نظر نہیں آتی تھی تو آئیے لوگو غور کرو غور کو کسی چیز نے کانپنے پہ مجبور کر دیا اس کو کہتے ہیں اپنے کیے پہ لیتاو اپنے کیے پہ پشمالی یہ ہے آخرت پہ یقین یہ ہے عندہ زندگی پہ ایمان جب اس نے کہا میں تو تجھے کوفے کا سب سے بڑا جنگ جو سمجھتا ہوں تیرے برابر کا کوئی بہادر شخص نہیں ہے پورے کوفہ میں تو کس وجہ سے زدہ پر اندام ہو رہا ہے وہ غور کے جواب کا مفہوم یہ بنتا ہے میں جنگ سے نہیں در رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آگے دو راستے ہیں ایک جنگ کو جا رہا ہے جدر کھڑا ہوں اگر ادھر ہی رہا تو سیدھا جا رہا ہے اور اگر جنت جانا چاہتا ہوں تو جنت ادھر ہے جدر زہرہ کھڑا کیا کہا ہے یہ کس چیز کا یقین ہے جو غور کو بلوا رہا ہے یہ اگلی زندگی کا یقین بھی ہے جنت کا بھی یقین ہے جہنم کا بھی یقین ہے جنتی اسباب کا بھی یقین ہے اور جہنم کے عوامل کا بھی یقین ہے اور جانتا اور مانتا ہے جدر کھڑا ہوں یہ سیدھا جہنم ہے اور جدر وہ کمزور طاقت والا بلا رہا ہے ادھر جانا ہے مبارک ہو اس شخص کو جس کے دل میں حسین بستا ہے آبائی مذہب کو چھوڑ دو میرا مذہب میرے بابے والا ہے چھوڑ دو بہت سارے بابے تھے جو رسول اکرم کے زمانے میں سارے مشرق تھے یہ شخص کون تھا کہ جو ہڈی کو اٹھا کر رسول اکرم کے سامنے پیس رہا تھا آپ مجھے بتائیے جب رسول اکرم نے سب سے پہلے قولوا لا لا حلاللہ تفلے ہوں کا نعرہ بلند کیا اس وقت مکہ مکرمہ میں شرق ہی شرق تھا یا نہیں اتنا غالب شرق تھا کہ اللہ کا گھر بتوں سے بھن دیا گیا وہ گھر جو اللہ نے اپنی توحید اور عبادت کے لیے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں سے بنوایا تھا اسی گھر کے ماحول میں بسنے والے